موسیقی اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور سکا سا ناسے سے پوچھتے ہیں کیا تم اس سے پیار کھڑتے ہو ڈالنی ناسا کہتا ہے ہاں کرتا ہوں اور اب ناسا یہ سب کنامے کو بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس کے بعد وہ ونڈو سے باہر تیکھنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں نے کچھ ایسا کر رہا جس سے اسے میرے پیار پر شک ہے اور اب کنامے اسے بولتی ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے تمہاری کیٹ کو لیتے ہیں ایکزامپل کے طور پر کیٹس کیسا فیل کر رہی ہے وہ ان کے ایکسن سے پتہ چلتا ہے اور جو سکاسا نے کہا وہ ایک کیٹ جیسا ہی ہوگا یہ obvious ہے کہ اسے پتہ ہے already کہ تم اسے پیار کرتے ہو اس نے ایسا اس لے کرا جس سے تم اسے اور پیار دو اور ناسا یاد کرنے لگتا ہے کہ کیسے سکاسا اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم اسے پیار کرتے ہو اور ناسا صرف ہاں کہتا ہے اور اب کنامے اس پر چلار ہی ہوتی ہے کہ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو ناسا کہتا ہے تو اسے بس پیار چھئیے تھا کنامے بولتی ہاں تمہیں اب اسے پیار دینا ہوگا بھر کے جب تک وہ سیڈیسفائی نہ ہو جائے نیکس سین میں سکاسا سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا وہ سب annoying تھا صرف تم ہی ہو جسے مجھے پیاری چیزیں بولنے کہا کہ نیکس سین میں ناسا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے شادی کے بعد اتنے ٹائم میں ویمن کے ساتھ کومنکیٹ کرنا سیکھا ہے اور اب یہ پاشت کا سین یاد کرتا ہے جس میں کنامے اسے کہہ رہی ہوتی ہیں تم سکاسا کے husband ہو اگر تم ہی اسے پیار نہیں دے پائے اور I love you نہیں بولا تو وہ یہ words کبھی نہیں سن پائے گی اور تمہیں اسے یہ بھی بولنا ہوگا کہ وہ کتنی pretty ہیں تمہیں اپنی responsibilities نہیں بولنی چاہیے اور اب ناسا من میں بول رہا ہوتا ہے کسی کو بتانے کا صحیح ٹائم کیا ہے کہ تم اس سے پیار کرتے ہو کیا یہ عجیب نہیں کہ کسی کو randomly بولنا کہ تم کتنے cute ہو بینا کسی reason کے اور میں نے 18 سال بینا ایسی چیزیں بولے گزارے ہیں پتہ نہیں میں کیسے یہ pressure جھیل پاؤں گا میں سکاسا کے بارے میں روز سوچتا رہتا ہوں کہ وہ کتنی cute ہے تو یہ بولنا مشکل نہیں ہونا چاہیے اب ناسا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے اور سکاسا سے بولتا ہے کہ تم ان سے بہت زیادہ cute ہو اور یہ ساری چیزیں یہ imagine کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ idea ٹھیک نہیں ہوگا وہ یہی سوچے گی کہ میں compare کیوں کر رہا ہوں اور کیا پتہ اسے وہ idol group پسند ہو اس کا مطلب best time یہ ایسا بولنے کا ہے اور اب سکاسا سو کے اٹھتی ہے اور ناسا کہتا ہے good morning میری جان تم ہمیشہ کی طرح cute لگ رہی ہو اور سکاسا کہتا ہے thank you میں change کرنے جا رہی ہوں اور باتھا اس میں help کرنے اب ناسا کہتا ہے میں نے کیا غلط کر دیا میں صحیح تھا مجھے اور practice کرنی پڑے گی سب کی love کے words ایک foreign language کی طرح ہے تو میں بس practice اور learn کرتے رہنا ہوگا ورنہ کبھی اس مچھے نہیں ہوگے میں شو جو مانگا پڑھ کے start کروں گا یہ اور اب ناسا شو جو مانگا پڑھ رہا ہوتا ہے سکاسا بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ شو جو مانگا پڑھنے لگائی ہے جب بھی کام سے break لیتا ہے اور ناسا کو اتنا focus ڈھوکے پڑھتے دیکھ یہ پھر سے اس کا focus ڈھوڑنے کا سوچنے لگتی ہے اور یہ toast کو اس کے سر کے اوپر رکھ دیتی ہے اور یہ ناسا کا سر کھانے لگتی ہے کیا میں تھوڑی دیر اور پڑھ سکتا ہوں سکاسا بھولتی ہے ہاں مزے کرو اور ناسا کا ایسا فیس دیکھ کے اور زیادہ تنگ کرنے کا سوچتی ہے اسے اور ناسا سے کہتی ہے مساج کرنے کے لیے اور اس کے سائیڈ میں کرنے لگتی ہے پھر کہتی ہے کیا میں نے کچھ گلت کرے ڈالنے ناسا کہتا ہے ہاں تم میرا ریپس کو ایسے اچانک سے ٹیچ نہیں کر سکتی سکاسا بھولتی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ بھی نہ بتائیں نہیں کروں گی ناسا کہتا ہے ٹھیک ہے بس شولڈر پہ مساج کرو اور سکاسا کہتی ہے ٹھیک ہے اور پھر سے اس کے سائیڈ پہ کرنے لگتی ہے اور ناسا کہتا ہے میں نے منہ کرانا صرف شولڈر پہ کرو تم یہ سب جان بوچ کے کر رہی ہو نا تمہاری شکل دیکھ کے یہی لگ رہا ہے سکاسا پھر ہستے ہوئے کہتی ہے سوری ڈالنگ مجھ سے رہا نہیں گیا تمہیں ایسے فوگج دیکھ کے ویسے تم نے اچانک سے شوڈر مانگا پڑھنے کا کیسے ڈیسائیڈ کرا ناسا کہتا ہے کوئی سپیسیفک ریزن نہیں ہے اور من میں کہہ رہا ہوتا ہے یہ بولنا کہ میں اس لئے پڑھ رہا ہوں جس سے لب اچھے سے ایکسپریس کرنا سیکھ سکوں اور پھر بڑھیا لگنا لگی مجھے یہ کیونکہ بہت مزیدار تھی یہ سب بولنا کافی ایمبیرسنگ ہوگا سکاسا کہتی ہے ڈالنگ تم کو چھپانے کی پوشش کر رہے ہونا ایمبیرس ہونا بند کرو اور سچ بولو اور پھر اسے کیس کر دیتی ہے پھر بولتی ہے تم اتنے کیوٹ لگ رہے تھے کہ مجھے کیس کرنا پڑا تو بولو اب اور ناسا بتا رہے تھا اسے سچ سکاسا کہتی ہے تو تم اس لئے پڑھ رہے تھے جس سے لب ایکسپریس کر سکو سائی سے ناسا کہتا ہے ہاں اور اب میں ایڈٹ ہو چکا ہوں سکاسا کہتی ہے چلو دکھاؤ پھر تم نے کیا سیکھا ناسا کہتا ہے کیا تم ابھی بھی میری ٹانگ کیچ رہی ہو سکاسا کہتے ہیں نہیں بلکل بھی نہیں میں سیریاس ہوں ناسا پھر کہتا ہے ٹھیک ہے سکاسا میں تمہیں اس یونیورس میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں یہ سنکے سکاسا اس پر چلانے لگتی ہے اور بولتی ہے تم اتنی کیوٹ چیز کیسے بول سکتے ہو یہ چیٹنگ ہے پھر کہتی ہے چلو یہ بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو ناسا کہتا ہے تم ہمیشہ کیوٹ لگتی ہو جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے اور زیادہ پیار کرتا ہوں یہ سب سنکے سکاسا بلش کرنے لگتی ہے نیکس سین میں سکاسا کافی اچھے موڈ میں ہوتی ہے کناہ میں پوچھتے ہیں کیا ہوا لیکن یہ بتاتی ہی نہیں اس کے بعد کناہ میں ناسا سے پوچھتی ہیں کیا تم اور سکاسا کا بھی ساتھ میں نہ آتے ہو ناسا کہتا ہے تم منز بات میں کیا کر رہی ہو کناہ میں بولتی ہے تم آنسر کر رہے ہو یا نہیں ناسا کہتا ہے ہم میریڈ ہے تو چانس ملے گا تو ضرور کروں گا لیکن اگر ہم نیو آپارٹمنٹ میں چلے جائیں جہاں بات ہو تو میں ڈیلی کرنا چاہوں گا یہ کناہ میں کہتا ہے تو کیا تم اسے جوائن کرنا چاہتے ہو ابھی باتھاوس بند ہو چکا ہے اور کسٹمر سب جا چکے ہیں تو تم ویمنز بات میں جا سکتے ہو اور اسے جانے کو کہتا ہے ناسا بولتا ہے کیا سچ میں کناہ میں بولتی ہے ہاں انجوائے کرو ٹائم دونوں ساتھ میں بس زیادہ آوازیں مت کرنا کیونکہ یہاں آواز بہار آتی ہے ناسا کہتا ہے تم سوچ کہا رہی ہو کہ ہم کیسے مزے کریں گے پھر مان جاتا ہے یہ جانے کے لیے تب ہی سکاہ سک کہتا ہے کیا سچ میں یہاں آ رہی ہو تم کناہ میں کہتا ہے تو تم نے سب سنا سکاہ سکاہ بولتی ہے ہاں کیا میں کینسل کر دو یہ سکاہ سکاہ لیکن مان جاتی ہے اور لائٹس بند کرنے کو کہتا ہے اب کناہ میں یہاں سے لائٹس بند کر کے چلے جاتی ہے اور اب ناسا اندر جاتا ہے اور گولتا ہے کساسو کی ٹرپ کے بعد یہ پہلی بار ہے جب ہم ایسے ایک ساتھ ہیں سکاہ سکاہ بولتی ہاں اور ناسا کو زیادہ کلوز دی دیکھنے کو منع کرتی ہے کیونکہ یہاں کا پانی کلیر ہوتا ہے اور کہتی ہے تم سب کچھ دیکھ سکتی ہو اس پوٹر میں یہ سنکے ناسا ایک دم گبرانے لگتا ہے اور سکاہ سسے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری ہواس سن پایا گا یہاں سے ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے ایسا جس سے کناہ میں ہمیں سن لے اور اسے پکڑ کے کس کرنے لگتا ہے اس کے بعد سکاہ 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 کہتی ہے ایسا لگتا ہے تم بس کس کے بارے میں ہی سوچتے ہو ہمیشہ ناسا کہتا ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں کرنا چاہتی تھی سکاہ سب بولتی ہے تم سٹوپیڈ ہو اگر میں نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں ہی آنے ہی نہیں دیتی اور اب ناسا کو دوسری طرف مڑنے کو کہتی ہے اور پھر باہر نکل جاتی ہے ناسا کہتا ہے کیا تم جا رہی ہو سکاہ سب بولتی نہیں بس میں سونا یوز کرنے جا رہی ہوں تم مجھے جوائن کر سکتی ہو وہاں پر اور ناسا اب ایکسائیٹیڈ ہو کے اندر چلے جاتا ہے یہاں آنکہ کہتا ہے ٹیمپریچر ہائی پہ سٹ ہے اس کا مطلب میرے پاس صرف پانچ منٹے کچھ بھی کرنے کے لیے اور سکاسا کو دیکھ کے بلش کرنے لگتا ہے اب اس کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے سکاسا اب کہتی ہے مجھے ایک دم ہاٹ سونا پسند ہے ناسا کہتا ہے تو تم یہاں یوزویل کتنی دیر رہتی ہو سکاسا بتاتی ہے جتنی دیر رکھ سکتی ہو اتنا ناسا کہتا ہے مجھے نہیں پساتا ہے کہ تمہیں سونا اتنا پسند ہے سکاسا کہتی ہے صرف میں ہی نہیں سب کو پسند ہے اور ناسا پھر سے سوچ میں پڑھ جاتا ہے اور یہاں اتنی گرمی میں اس کا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اور سکاسا جا کے اور اس ٹیم کریٹ کر دیتی ہے یہاں ہاٹ کرنے کے لیے ٹیمپریچر اور اب ناسا سے پوچھتی ہے کیا تمہیں سونا پسند ہے ناسا کہتا ہے سج کہوں تو مجھے اتنا نہیں اس لئے میں کچھ ہی منٹس میں باہر نکل جاتا ہوں جب جھیلہ نہیں جاتا سکاسا بولتی تم گلت کر رہے ہو فرش تھری منٹس ہی موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں جھیلنے کے اس ٹائم کے اندر تمہاری باڈی ہیٹ سے یوش ٹو نہیں ہوتی تو یہ پینفول اور انکمفرٹیبل ہوگا بہلے لیکن تھری منٹس جھیل لیے تو اس کے بعد تمہاری باڈی ہیٹ ایکسپٹ کر لے گی اور کمفرٹیبل ہوتا ہے سفر اور ہیٹ تمہاری فرینڈ بن جاتی ہے اور ناسا کو بھی یہاں آپ جھیلنے کو کہتی ہے اور ناسا مان جاتا ہے دوسری طرف آیا کنامے کے پاس آتی ہے اور کنامے اسے ویمنز بات میں جانے سے منہ کرتی ہے کیونکہ ناسا اور سکاسا وہاں پر ہوتے ہیں یہ سنکے آیا بلش کرنے لگتی ہے کنامے کہتی ہے اگر یہی use کرنا ہے تو منز بات چلے جانا لیکن منز بات میں ابھی بھی گنگا ہوتا ہے جو کی سو گیا تھا یہیں پہ دوسری طرف یہاں تین منٹ ہو چکے ہوتے اور ناسا کی حالت خراب ہو چکے ہوتے گرمی میں اور جیسے سکاسا نے کہا تھا ویسے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور ناسا اتنی گرمی جھیل بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے تو یہ اب سکاسا کو کس کر دیتا ہے سکاسا کہتی ہے already hot ہے یہاں پہ temperature کیا تمہیں اور ہوت کرنا ہے ناسا کہتا ہے ہاں کیونکہ یہ heat میری feelings کے آگے کچھ بھی نہیں سکاسا بولتی ہے یہ بڑی عد ہے darling لگتا ہے تمہاری practice کام آ رہی ہے ناسا کہتا ہے seriously اگر تمہیں میری ٹانگ کھیچنی ہے تو تمہیں اس کی قیمت چکا نہیں ہوگی سکاسا کہتی ہے wait میرے ٹاول گر جائے گا ناسا کہتا ہے کیا یہ کچھ غلط ہوگا سکاسا کہتی ہے نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ہے اگر تم ہو تو اور ناسا اس کے ٹال کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا ہے تب ہی باہر سے آواز آتی ہے چلانے کی کون ہو تم یہاں کیا کر رہے ہو پرورٹ سکاسا کہتی ہے darling یہ کیا تھا ناسا کہتا ہے وہ شاید آیا کی آواز تھی سکاسا کہتی ہے کنامے نے صحیح کہا تھا یہاں آواز باہر جاتی ہے چلو باہر نکلے اور نیک سین میں آیا گنگا پہ چلا رہی ہوتے کہ تم کیا کر رہے تھے وہاں جب میں نہانے آئی کنامے کہتی ہے sorry ناسا مجھے لگاتا ہے کہ سب کسٹمرز چلے گئے سکاسا کہتی ہے چیزیں صحیح ہو ہی رہی تھی کہ یہ ہو گیا اور سیڈ ہو جاتی ہے ناسا کہتا ہے کیا تم ڈسپوائنٹ ہو سکاسا بولتی ہے نہیں میں تو آیا کو لے کر بول رہی ہوں جو بھی اس کے ساتھ ہوگا اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ ہی ہی پہ انڈ ہو جاتا ہے